اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور جانیں گے پی پی آر پائپس کی فٹنگز اور اسیسریز کے بارے میں اور فیزیکلی ہم دیکھیں گے پی پی آر پائپس کی فٹنگ جو کہ کامنلی ہماری فیلڈ میں پلمبنگ کی فیلڈ میں یوز ہوتی ہیں اور اگر آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو یہی اسیسریز آپ کو دکھائی جاتی ہیں ان کے نیمز اور ایگزیکٹ فنکشن یا یوز ایج پوچھا جاتا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے ایک چیز دھیان میں رکھیں پی پی آر پائپس کو جوڑنے کے لیے اس کی سپیشل ویلڈنگ یا ہیٹنگ مشین ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پی پی آر پائپس کو جوڑنے کا طریقہ جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پی پی آر کا فل نام پولی پروپولین رینڈم کو پولیمر ہوتا ہے جو کہ اکثر انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو سائزز پی پی آر پائپس کی اویلیبل ہیں ایک ایک انچ کی ہے اور دوسری تھری بائی فور کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایک انچ کا پائپ ہے اور یہ والا تھری بائی فور کا پائپ ہے پی پی آر پائپ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کے حساب سے اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی اور چھوٹی سائزز بھی اویلیبل ہوتی ہیں نیکسٹ ہے اس کو کہتے ہیں کلیمپ یا آپ پی پی آر کلیمپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہماری آوٹر پائپنگ ہوتی ہے مطلب جو کنسیل یا انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتی جو باہر سرفیس پہ ہوتی ہے نظر آتی ہے ان میں یوز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آوٹر پائپنگ میں یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کو وال ماؤنٹ یا اس کو مکسر بھی کہتے ہیں مکسر کہتے ہیں یہ تھریڈڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ اس کے پوائنٹ یا آگے جو نل یا فٹنگ ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں اور دوسری سائیڈ اس کی مین جو لائنے ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں جو ہمارے پائپس ہوتے ہیں یہ تھریڈڈ جگہ پہ اس کے نل لگتے ہیں ہم ایس پر ہماری ریکوائرمنٹ اس کو یوز کرتے ہیں اوکے اس کو کہتے ہیں مکسر وال ماؤنٹ مکسر بھی کہہ سکتے ہیں ایکسٹ ہے فیمیل تھریڈڈ ساکٹ یا جس کو دوسرے ورڈ میں ہم ٹرانزیشن پیس راؤنڈ فیمیل بھی کہتے ہیں ٹرانزیشن کہتے ہیں جو منتقلی کرتا ہے مطلب ہے پائپ سے جو ہماری فٹنگز میں یا جو نل ہوتے ہیں ان میں منتقلی کرتا ہے یا چینج ہوتے ہیں یہ فیمیل ٹائپ ہے آپ دیکھیں اس کے جو تھریڈ ہیں وہ ان سائیڈ ہے دوسری سائیڈ پائپ لگتا ہے اوکے یہ فیمیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نل لگتا ہے وہ جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایکسٹ ہے میل تھریڈڈ ساکٹ یا جس کو ٹرانزیشن پیس راؤنڈ میل بھی کہتے ہیں اس کی جو تھریڈ ہوتی ہیں باہر کی طرف ہوتی ہیں اور دوسری طرف پائپ کنیکٹ ہوتا ہے اوکے یہ آپ دیکھیں تھریڈڈ جگہ پہ جو ہماری فٹنگز ہوتی ہیں جو نل یا ٹیپس وغیرہ وہ کنیکٹ ہوتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میل اور فیمیل کا فرق میل کی تھریڈ باہر کی طرف ہیں اور فیمیل کی اندر کی طرف اوکے یہ تھریڈڈ میل ساکٹ اوکے اور یہ فیمیل تھریڈڈ ساکٹ نیکسٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیشن ایل بو فیمیل یا آپ اس کو تھریڈڈ ایل بو فیمیل بھی کہہ سکتے ہیں فیمیل ایک دفعہ پھر کیونکہ اس کے جو تھریڈ ہیں وہ اندر کی طرف ہیں اوکے یہ دوسری طرف اسی طریقے سے اس کا جو پائپس ہیں وہ جوائنٹ یا کنیکٹ ہوتا ہے اوکے اس کو کہتے ہیں تھریڈڈ فیمیل ایل بو اوکے ہو گیا یہ ایک اور دیکھیں یہ ایل بو ہے اوکے اس کو ہم نائنٹی ڈگری ایل بو بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں اس میں کوئی تھریڈ نہیں ہے یہ سمپل ہے اور جو دوسری ہے یہ تھریڈڈ ہے تھریڈڈ ایک دفعہ پھر میں بتا دوں تھریڈڈ میں جو ہمارے آوٹر نل یا فٹنگز ہوتی ہیں جس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے جو ہمارے آوٹر فٹنگ یا نلز یا ٹیپس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ لگتے ہیں اوکے اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن اوکے ہو گیا یہ تھی ہماری تھریڈڈ فیمیل ایل بو نیکسٹ ہے ٹی جس کو ایکویل ٹی بھی کہتے ہیں ٹی اوکے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوتی ہے یہ برانچ نکالنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے یا ایک لائن کو دو میں ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں اوکے یہ ایک اور دیکھیں یہ ہے تھریڈڈ تھریڈڈ ٹی اوکے ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا فرق ایک سمپل اور ایک تھریڈڈ تھریڈڈ یا جس کو ٹرانزیشن بھی کہتے ہیں اوکے تو ان میں اس ٹی میں جو ہے ہماری فٹنگ یا ٹیپس لگ سکتی ہے اوکے جو بھی ہم یوز کرنا چاہیں تو یہ ایک 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 ویلٹی ہے اور ایک تھریڈڈ ٹی ہے اوکے ہو گیا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ساکٹ یہ دیکھیں یہ اس کو ساکٹ کہتے ہیں یہ دو پائپس کو آپس میں جوائنٹ کرنے کے لیے یا جوڑ لگانے میں کام آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل میں آتا ہے آگے ہے ایل بو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فورٹی فائیو ڈگری کی ایل بو ہے جو کہ پائپ کو اگر موڑنا ہو فورٹی فائیو ڈگری تک تو یہ یوز کرتے ہیں اور دوسری ہے نائنٹی ڈگری کی یہ دو ایل بو ہیں سمپل ایل بو ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک اینڈ کیپ ہے اینڈ کیپ مطلب جہاں پہ پائپ کو سٹاپ کرنا ہو تو یہ یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اینڈ کیپ اوکے سٹاپ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ اگر پائپ کو پرمنٹلی بند کرنا ہے پرمنٹلی تو اس کو جوائنٹ لگا دیں گے بند کر دیں گے اور ٹی کی فٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے ایک جاتی ہوئی لائن میں سے برانچ نکالنی ہے تو یوز کرتے ہیں اور ساکٹ دیکھیں ساکٹ بھی یہاں پہ یوز ہوا ہے جو کہ دو پائپ کو آپس میں جوڑ رہا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں لانگ تھریڈڈ اینڈ کیپ یہ دیکھیں اس میں تھریڈ ہیں جب ہماری پائپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو فٹنگ لگانے سے پہلے ہم اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری پائپنگ کے اندر ڈسٹ یا مٹی وغیرہ نہ جائے جب ہم نے فٹنگ لگانی ہوتی ہے تو اس کو کھول کے وہ ہم فکس کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لانگ تھریڈڈ اینڈ کیپ اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہیں جس کو ڈبل اینڈڈ کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پی پی آر فلینج یہ والو کو پائپ سے کنیک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ اکثر بگر سائز کے جو والو ہوتے ہیں ان کو پائپ کے ساتھ جوڑنے کے لئے یوز یا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک تین انچ کا بال والو ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ہم کنیکٹ کر کے دیکھیں گے اوکے یہ اکثر جو ہماری آوٹر لائن ہوتی ہے ان میں یوز ہوتا ہے یہ اس طریقے سے کنیکٹ ہوگا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلینج ڈال کے آگے جو والو کی فٹنگ ہے اس میں سے یہ اس طریقے سے یہ فٹ یا فکس ہو جاتا ہے دوسری طرف سے ہم ویلڈنگ مشین سے اس کے ساتھ پائپ جوائنٹ کر لیتے ہیں اوکے ایک والو کے ساتھ دونوں سائٹ پہ یہ فلینج یوز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ بھی یہ لگا ہوا ہے جو کہ یہ بھی ایزی لی کھل جاتا ہے اوکے ہو گیا تو فلینج جو ہے بیسیکلی پائپ کے ساتھ وال کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے نیکس فٹنگ جو کہ ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں کراس اوور یہ شیپ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کا نعم ہوتا ہے کراس اوور یہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہماری ایک پائپ لائن جا رہی ہو اس کے اوپر ہم نے کراس کرنا ہے اوپر دوسری لائن جا رہی ہو تو بیچ میں ہم کراس اوور یوز کرتے ہیں تاکہ یہ آپس میں ٹکرائیں نہ یہ اس طریقے سے تو یہ اس پوائنٹ پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ دو لائنیں آپس میں کراس ہو رہی ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ کچھ بیسک پی پی آر فٹنگ اور ایسیسریز کے بارے میں ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں